بھارت راشوے سمیتی کے صدر و تلنگانا کے چیف فنسٹر کے چندر شکھر راہو نے ہندوستان کے آئین ساز ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر کی جنبی کے موقع پر ٹینگ بینڈ کے خریب ایک سو پتچیس فیٹ کے مجسیمے کی نخاب کشائی کی ہے ڈاکٹر بی آر امبیٹکر کے پوتے پرگاش امبیٹکر نے اس تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی خاملہ زیو پرگتی بھون دی گئے اس موقع پر ہیلیکاپٹر سے پھلوں کی پتھیانی چھاور کی گئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ مجسیمے کے نیچے خائم میوزم میں امبیٹکر کی تاریخ کی اکاسی کرنے والی تصاویر اور ان کی لکھی گئی کتابیں رکھی گئی ہیں اس مجسیمے کا ڈیزائن پر دموشن اوارڈی آفدہ رام وان جی ستار نے تیار کیا ہے یہ ملک کا سب سے بڑا مجسیمہ ہے سال دو ہزار سولہ میں اس مجسیمے کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا گیا تھا تعمیر ایک سال میں ہی مکمل ہونی تھی تاہام اس کی تعمیر میں تقریباً سات سال لگ گئے ہیں بودمت کی وضحبی روایت کے مطابق مجسیمے کی تقریب رونوائی انجام پائی ہے ریاستی وزرہ، عراقین اسملی، عراقین کانسل، کارکنان سمیت عوام کی کثیر تعداد نے اس تقریب میں شرکت کی ہے اس حیدر آباد کا اور بابا صاحب کا کیا سمبند تھا وہ مجھے جانتکار ہی نہیں ہے لیکن کانسٹیونڈ اسملی کے ڈیبیٹس پہ جب پڑ رہا تھا اور بھارت کے سیکیورٹی کا سوال جب آیا تب انہوں نے کہا کہ بھارت کو ایک اور کیپٹل ہونے کی ضرورت ہے ایک اور کیپٹل ہونے کی ضرورت ہے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ دوسرا کیپٹل کا ہونا چاہیے تب انہوں نے ہیدر آباد سٹی کا نام لے کے کہا کہ سیکنڈ کیپٹل جو ہے وہ ہیدر آباد میں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کی بورڈر سے دلی جو ہے وہ تین سو کلومیٹر چائنہ کی بورڈر سے دلی ہم لوگ دیکھا جائے تو پانچ سو کلومیٹر بورڈر ہے اور اس لیے انہوں نے کہا کہ جب تک ہم لوگ دوسرا کیپٹل بناتے نہیں تب تک جو ہے ہم لوگ سکرپ ہے وی آر سیکیورٹ یہ نہیں ہو سکتا اور اس لیے انہوں نے جہاں وہ ہیدر آباد کو سیکنڈ کیپٹل ہونے کی مانگ کی تھی اس وقت پوری نہیں ہوئی شاید میرے خیال سے تیلنگانہ دوبارہ اس کو مانگ کرے گا تو سیکنڈ کیپٹل آف انڈیا جو ہے وہ ہیدر آباد یہاں پر بن سکتا ہے اسی ایک پرسی تھی میں ایک آخری سوال یہاں پر کہوں گا کیونکہ وہ آج سب سے بڑا ایسو بن چکا ہے تلنگانہ بی جے پی صدر بنڈی سنجے کمار نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ مخلص ہیں تو وہ دلیت بندھو پر وائٹ پی پر جاری کریں وزیر اعلیٰ تلنگانہ کی چدہ شکھر راو کے ہاتھوں مجسمی کی نقاب کو شائع کر رد عمل ظاہر کرتے ہیں بنڈی سنجے نے کہا کہ کیسی آر کو مجسمی کی نقاب کو شائع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ماضی میں ان کی یوم پیدائش اور یوم اوفات کے پروگراموں میں شرکت نہیں کی تھی بنڈی سنجے نے بابا سائب امیٹ کر کو خراج یقیدت پیش کرنے کے بعد کہا کہ کیسی آر نے ہندوستانی آئین کو دوبارہ لکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آن جہانی لیڈر کی توہین کی تھی بنڈی سنجے نے ایک دلیت کو رلنگانہ کا پہلا چیف نسر بنانے اور ہر دلیت خاندان کو تین اکر ارازی دینے کا وعدہ پورا نہ کرنے پر بھی کیسی آر پر نشانہ سادہ ہے اور دلیتوں سے معافی مامنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کیسی آر کے اس اقدام کو دلیت برادری کے ساتھ غداری خرا دیا ہے موسیقی ویسی تلنگانہ پارٹی کی سربراہ ویسی شرمیلہ نے تلنگانہ کی چیف نسٹر کیسی آر کو ہندوستانی آئین کی کتاب بتا اور توہفہ دیتے ہوئے دلیتوں کے ساتھ انصاف کرنے میں ناکامی پر شدید تنفیت کی ہے ویسی شرمیلہ نے ٹینگ ویڈ پر ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کی یوم پیداش کے موقع پر انہیں خراج اخیدت پیش کیا بعد از ہاں بابا صاحب کی لکھے گئے آئین کی توہین کرنے اور دلیتوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے پر سی ایم کیسی آر پر نشانہ سادھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویسی ٹی ٹی رہنما نے کہا کہ مزیرالہ کیسی آر نے اپنے خول و فیل سے بار بار بابا صاحب اور ہندوستانی آئین کی توہین کی ہے تلنگانہ میں کیسی آر کے آئین کی بالا دستی ہے یہاں تقریر اور ایس اجاج کا حق نہیں ہے کسی آر کو ہندوستانی آئین تحفے میں دینے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ویس شرمیلا نے یہ بھی کہا کہ انہیں امید ہے کہ یہ ان کی آنکھیں کھول دے گا اور آئین کا احترام کرنے اور اس پر عمل کرنے پر مجبور کر دے گا مرنس بچو تحریک نے بیاس پارٹی کے فیس بک اکاؤنٹ پر ہیدرباد کا نام تبدیل کرتے ہوئے بھاگیا نگر لی کے جانے کی سخت مزا مت کی ہے بیاس کی سوشل میڈیا ٹیم نے فیس بک پر ڈاکٹر بابا صاحب امید کر کی جانتی سے مطالف ایک پوسٹ کیا اور امید کر کے مجلسی میں اس سے مطالف اکراتی اس پوسٹ میں شہر ہیدرباد کا نام نہیں بلکہ بھاگیا نگر لکھا گیا تھا اس واقعے کے وزرعام پر آتے ہی عوام سمیت عوامی نمائندوں نے بھی اپنے ردعمل کا اظہار کیا ہے ترجمان ایم بی ٹی عمرداللہ خان خالد نے کہا کہ بی جے پی آر ایس ایس طویل عرصے سے ہیدرباد کو بھاگیا نگر کہلانے کا مطالبہ جاری رکھے ہوئی ہیں بارہ دراشتر سمیتی نے اس پر عمل آوری کی ہے حکمران جماعت ہندیتوہ طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہے آپ کا بتا دیں کہ آرکیلوجکل سروے آف انڈیا نے آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ رابین زکاس کی جانب سے داخل کردہ درخواست پر یہ واضح کیا ہے کہ ہیدرباد کے بھاگیا نگر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے لیکن بی جے پی آر ایس ایس اس کا مطالبہ جاری رکھے ہوئے ہیں دوسری جانب تلنگانہ کی حکمران جماعت نے بھی بھاگیا نگر لکھ دیا ہے عمرداللہ خان خالد نے بتایا کہ آر ٹی سی کی بسوں پر بھی بھاگیا نگر لکھا جا رہا ہے اور اس جانب ایم ڈی کو توجہتی لائی گئی ہے کیسی آر پر تنخیق کرتے ہوئے ایم بی ٹی رہنما نے کہا کہ حکومت کا یہ اقدام اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ بی آر ایس آر ایس اس کی طرف کتنا جھکا ہو رکھتی ہے عمرداللہ خان سمیت کئی دیگر خائدین کی جانب سے پیس بک پر اس اقدام پر نکتہ چینی کیے جانے کے بعد بی آر ایس کے پیس بک اکاؤنٹ سے بھاگیا نگر نام والا پوسٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے آپ کو یاد دلا دیں کہ شہر حیدرباد کا نام بدلنے سے مطالق پوچھے گئے سوال پر کیسی آر نے مہاراشتہ کے ناندر میں کہا تھا کہ نام نہیں بلکہ کام بدلنا چاہیے انہوں نے نام بدلنے والی حکومتوں پر بھی نکتہ چینی کی تھی لیکن اب خود ہی انہوں نے شہر حیدرباد کا نام بدل کر بھاگیا نگر لکھ دیا جو کہ حیرت کا واس ہے دیکھئے ابھی کچھ دیر پہلے میری نظر سے فیس بک پر جو ہے بی آر ایس پارٹی یعنی بھارتیا راشترہ سمیتی پارٹی کا جو افیشل فیس بک پیج ہے اس کے اوپر ایک ان کا ایک پوسٹ آیا یعنی کل جو بی آر امبیت کر کی مورتی کی جو اناؤگریشن کیا جا رہا ہے 150 فٹ کا جو سٹیچو لگایا گیا ہے تو افیشل پیج پہ یہ ہے کہ تری جیمز نیولی جوائننگ دی بھاگیا نگرم فیم کراؤن یعنی بی آر ایس کے افیشل پیج پہ حیدرباد کا نام بدل کر بھاگیا نگرم رکھا گیا ہے جبکہ بی جے پی کے اور آر ایس ایس کے جتنے لیڈر سے ان کی سب سے بڑی مانگ ہے کہ حیدرباد کا نام تبدیل کر کے حیدرباد کا نام تبدیل کر کے اس کو بھاگیا نگر رکھا جائے تو آج مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بی آر ایس کے افیشل پیج پہ فیس بک پہ یہ حیدرباد کو بدل کر بھاگیا نگر رکھنے کی یہ کیا بات ہے کیا ہمارے کیسی آر صاحب کہیں نہ کہیں ہندو طاقت ہندو طوا کے طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں آج سے کچھ دن پہلے ایک ہمارے آر ٹی آئی آکٹیویسٹ رابین زکاس فورت اگسٹ دو ہزار باویس کے دن یا دو ہزار باویس فورت اگسٹ کے دن ایک آر ٹی آئی دالے تھے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا سے پوچھے تھے کیا کبھی حیدرباد کا نام بھاگیا نگر تھا کیا تو وہ آر ٹی آئی میں کلیرلی منشن ہے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی طرف سے کہ حیدرباد was never named as بھاگیا نگر یعنی کچھ ہسٹورین جو رسس minded ہسٹورین سے یہ اکثر کہتے ہیں کہ پہلے اس کا نام بھاگیا نگر تھا بعد میں جو ہے حیدرباد اس کا نام رکھا گیا تو میں مجلس بچہ و تحریک کی طرف سے سختی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو بی آر ایس پارٹی کی فیس بک سے بھاگیا نگر نام رکھا گیا ہے اس کو فوری بدلنا چاہیے اور آج سے کچھ دن پہلے جو ٹی ایس آر ٹی سی کے بسس ہے وہ بسس پہ بھی میں کئی مرتبہ دیکھا دو تین بار ہم ٹویٹ کیے تو ایم ڈی ٹی ایس آر ٹی سی انہوں خود ٹویٹ کر کے بولے کہ یہ بھاگیا نگر نکالو لیکن کئی ٹی ایس آر ٹی سی کے بسوں پہ آپ کو بھاگیا نگر دیکھا جائیں گا اب اس کی اور ذہنیت اگر آپ کو پڑھنا ہے کیسی آر صاحب کی تو حال ہی میں جو ہے اورنگ آباد کا نام بدل کر سمباشی اور نگر کچھ رکھا گیا ہے تو بی آر ایس پارٹی کے جو وہاں پر فلیکس لگائے گئے جو بینرز لگائے گئے اورنگ آباد میں تو اورنگ آباد میں بھی جو بی آر ایس پارٹی کو جوائن کیے کچھ لوگ تو وہاں پر جو فلیکسی میں بینر میں بھی ابھی اورنگ آباد کا نام تبدیل ہو کے ابھی کوئی گزٹ نہیں آئی ابھی جنگ چل رہی ہے وہاں کوٹ میں عدالت ہی اس میں ہیں لیکن بی آر ایس پارٹی کی طرف سے اورنگ آباد کو بھی بھاگیا نگر کا نام دے اورنگ آباد کو بھی سمباشی اور نگر بول کر وہاں پر بی آر ایس کے پارٹی فلیکس لگائے جا رہے ہیں تو آہ ہم کو کیسی آر کی ذہنیت کو کیسی آر کی سوچ کو سمجھنا چاہیے اور ان تمام تنظیمیں جو ان کو سیکولر کہہ کر تائید کیے تھے آج وہ سوالیا نشان میں آج وہ کٹگرے میں ہیں میں منجلیس بچاؤ تاریخ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ بی آر ایس کے پیچ سے بھاگیا نگر کا نام فوری نکال کر اس کو عدر آباد رکھا جائے محاویر گروپ آف انسٹیوشنز کی جانب سے بندلہ گوڑا میں سالانہ تقریبات کا انہخات کیا گیا محاویر گروپ آف انسٹیوشنز گزشتہ بائی سالوں سے اینویل ڈے کی تقریب منقل کر رہا ہے سالانہ تقریب کے موقع پر طلبہ کی جانب سے سخافتی پرگرام پیش کیے جاتے ہیں اور پھر کامیاب طلبہ میں میڈلز بھی تقسیم کیے جاتے ہیں سیکرٹری محاویر گروپ آف انسٹیوشنز سورینڈر رڈی نے کہہ کہ ادارے کا آغاز تین پورسز کے ساتھ ہوا تھا تاہم آج دس پورسز دست کیا میں آنے والے تعلیمی سال سے کمپیوٹر سائنس میں ایک نیا کورس بھی شامل کیا چاہے گا سالانہ تقریب میں چیئرمن کے علاوہ کالیج کا عملہ پرنسپل طلبہ اور ان کے والے دیر میں شرکت کی تاہم آج دس پورسز دست کیا میں ملک پیٹ ہلکھے کے سید آباد ڈیویزن میں بھالگم فلم کی نمائش کی گئی ہے کورپوریٹر کوتا کاپو عرونا رویندہ رڈی کے خواہدت میں سید آباد میں بڑے بیمانے پر فلم بھالگام کی نمائش کا احتمام کیا گیا مقامی افراد کی قصیت ادار نے فلم دیکھی کورپوریٹر نے فلم میں آپس میں پیار محبت سے رہنے کا جو پیغام دیا ہے اس کی بھرپور سے تائش کی ہے اور سب ہی کو اس فلم کو دیکھنے کا مشورہ بھی دیا ہے ملک پیٹ کے بیجے پی سینئر لیڈر کتا کاپو رویندہ رڈی کے علاوہ پارٹی کے کارپنان مہدی گھر بھی اس موقع پر موجود تھے موسیقی 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 خاتی ٹیم نے مزید دو ملزمین کو حراست میں لے لیا ہے ملزمان کی کل تعداد سطرہ ہو گئی ہے ایس آئی ٹی نے جن دو افراد کو گرفتار کیا ہے اور میں سوش میتا اور اس کا شہر سائی لوگ کی کشامین ہے اس جوڑے نے دس لاکھ روپیے میں پروین سے ڈیویشن اکاؤنٹس آفیسر کا پرچہ خرید کر امتحان لکھا تھا ملزمین کو حراست میں لے کر عدالت میں پیش کیا گیا ہے نام پر لکھ کی عدالت نے اس جوڑے کو تین دن ایس آئی ٹی تحویل میں رکھنے کی اجازت دے دی ہے دوسرے جانب ایڈی حکام نے ٹی ایس پی ایسی ویپر لکھ ہونے کے معاملے پر کمیشن کے ایڈمن اسسٹنٹ سیکریٹری ستیہ نارائنا اور سیکشن آفیسر شنکر لکشمی سے پوشتاج کی ہے شیرہرباد میں خالصہ پند کی یوم تاسی سے تقریبات جس سے ویسا کی تہوار کے نام سے جانا چاہتا ہے مذہبی جو شکرش کے ساتھ منائی گئی تلنگانہ کے سیک عقیدت مندوں کی جانب سے امیر پیٹ گرودوارے سے گرو گرند کا جلوس نکالا چاہتا ہے اس عام طور پر ویسا کی تہوار دہتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی رنگا رنگ کیر کر امیر پیٹ گرودوارے سے نکالا گیا جو کہ گرین لینڈز بیگم پیٹ پنجا گھٹا سے گزہتا ہوا واپس امیر پیٹ گرودوارہ پہنچا سیکڑو سیک عقیدت مندوں نے اس تقریب میں حصہ لیا بجڑن سینہ اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ویمن اینڈ چائل پروٹیکشن کانسل کی جانب سے ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر کو خراج اقیدت پیش کیا گیا دستور رہن کے مہمار بابا صاحب امیٹ کر کی 132 یوم پیداش کے مقعے پر انہیں ملک بھر میں یاد کیا گیا ہے شہر حضبات کے علاقے گوری گوڑا میں رام بندیر کے خریب بجڑن سینہ تلنگانا اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ویمن اینڈ چائل پروٹیکشن کانسل نے جہنتی تقریب منقف کرتے ہوئے ڈاکٹر امیٹ کر کے پورٹریٹ پر پھول مالا پیش کیا اور انہیں یاد کیا اس موقع پر ووائس پریسیڈنٹ لکشمن راک کی نگرانی میں لوگوں کے لیے تام تحسے ماں بھی کیا گیا ہمارے لکشمن راو جی ہمارے سبھی بجڑن سینہ ٹیم رجلی میڈام اور سبھی یہاں پر اپرسیت سبھی کو میں بجڑن سینہ کی جن جہنتی کی وجہ دینا چاہتا ہوں اسی طرح ہم بجڑن سینہ کی طرف سے ہم ایک سب کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جیسے کی ہم سب جانتے ہیں آج کے دن 125 فٹ کی پرتیمہ آج سیکرڈ ایٹ کے اوپر ستاپیت کی گئی ہے اسی پرکار بابا صاحب امبیٹ کر کے ویچار بابا صاحب کا امبیٹ کر کا ویچار یہ تھے کہ وہ کانسٹیوشن کے رچیتا آج ہندوستان کا کانسٹیوشن لگنے میں ان کا ہی بڑا یوگدان ہے اور انہی کے دورہ کانسٹیوشن لکھا ہوا ہے اور بابا صاحب امبیٹ کر حدباشر کی چندہ نگر علاقے میں دن دہارے خسل کی سنسنی خیز وعدات پیش آئی ہے ایک شہر نے اپنی بیوی کا ختل کر دیا تفصیلات کو مطابق چندہ نگر پولیس ویشن حدود کے نلہ گنڈلا میں ستائیس سالہ امبی کا نامی خاتون ایک بوٹک چڑھاتی تھی تاہم اس کا اپنے شہر نریندر کے ساتھ پچھلے ایک سال سے کسی بات کو لے کر چھگڑا کر رہا تھا بتایا گیا ہے کہ نریندر خاتون کو بوٹک میں کام کرنے سے منع کر رہا تھا تاہم امبی کا اپنی نوکری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی اسی کے چلتے نریندر جمعے کو بوٹک پہنچا دونوں کے درمیان پھر سے جھگڑا ہوا اور اس نے بوٹک میں ہی امبی کا پر پتھر ڈال دیا جس کے سبب وہ شدید زخمی ہو گئی اور موقع پر ہی دم توڑ گئی مقامی لوگوں نے اس کی اطلاع پولیس کو دی موقع پر پہنچی پولیس نے مخدمہ درج کر تہوی تحقیقات کا آغاز کیا ہے امیر حلق جماعت اسلامی ہی انتلگانا مولانا حامد محمد خان نے مولانا سید راب حسنی نگری کے سانے ارتحال پر گہرے رنچکم کا اثار کیا ہے جامعہ دارالعلوم نادتالعلومہ لکنو وزادہ مسلم پرسنولہ بوٹ کے انتخال پر حامد محمد خان نے کہا کہ ان کے انتخال نے ملت اسلامی کو شدید صدمے سے دوچار کر دیا ہے امیر حلق جماعت اسلامی ہی نے اظہار تازد کرتے ہوئے کہا کہ علم دین کی اشاعت اور فروغ کے علاوہ مسلم پرسنولہ بوٹ کی سیانت کے لیے مرہم کی خدمات ناخابل فراموش ہیں انہوں نے مولانا سید راب حسنی نگری کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالی مرہم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور کمزوریوں سے در گزر فرمائے ملت اسلامیوں کو بہترین نعمل بدلہ تا کرے حج کمیٹی آف انڈیا نے حج دو ہزار تئیس کے منتخب آزمین کے لیے سفری اخراجات کی پہلے قسط کی ادائیگی کی تاریخ میں پندرہ اپریل تک توسی کر دی ہے حج کمیٹی آف انڈیا کے سی ای او محمد یا خوبشیخ نے ریاستی حج کمیٹیوں کو مطلع کیا ہے کہ ان کی نمائندگیوں پر تاریخ میں پندرہ اپریل تک توسی کی گئی ہے آزمین اب پندرہ اپریل تک پہلے قسط ادا کر سکتے ہیں اور اٹھارہ اپریل تک دستاویزات جمع کروا سکتے ہیں کلنگانا سے حج کے لیے پانچ ہزار دو سو اٹھے تر آزمین کا انتخاب عمل میں آیا ہے بتایا گیا ہے کہ تقریباً چار ہزار آزمین نے پہلی قسط کی رقام بذریے آن لائن جمع کروا دی ہے تاریخ میں توسی کیے جانے کی صورت میں دیگر آزمین کو ادائیگی میں سہولت ہوگی جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جوادزار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد